اسلام علیکم ناظرین میرے نام زی شان رزا اور اب زی شان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سرگودہ کا علاقہ ہے نواہی سید وانہ جہاں پر جو ہے یہ مکان کی چھت گری ہے اور مکان کی چھت کیسے گری ہے واقعہ کیسے پیش آیا ہے چار افراد اس حادثے میں جانبہاک ہوئے ہیں جن میں ایک ماہ اور تین بچے شامل ہیں جبکہ ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے ریسکیو کی جانب سے فوری طور پر جو امدادی سرگرمی ہے جو ہے اس کو آغاز کیا گیا تو آغاز میں ویڈیو کے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب پہیں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو ناظرین افسوس نہ کیا واقعہ پیش آیا ہے سرگودہ کا یہ نوہی علاقہ ہے سید وانہ جہاں پر جو ہے وہ مکان کی چھت گری ہے ملبے تلے دبکر جو ہے وہ ماں اور تین بچے جانبہاک ہوئے ہیں چار افراد جو ہیں اس حادثے میں جانبہاک ہوئے ہیں جبکہ زخمی شخص جو ہے اس کو ملٹپل انجریز آئی ہیں اور اس کے بازوں پر ٹانگوں پر سر پر جو ہے وہ چھوٹے آئی ہیں اور اسے بروقت طبیعی امداد فرہام کی گئی ریسکیو کی جانب سے جبکہ بہتر طبیعی امداد کے لیے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پائرمنڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی جانب سے اسے بھی امداد فرہام کی جا رہی ہے افسوس نہ کہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیشکش یوں آیا ہے کہ جو مکان کی چھت تھی وہ سیدھا تھی پرانی تھی اور چھت اوور لوڈ تھی چھت کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا سمان رکھا ہوا تھا اس کے اوپر بہت سارے بوجھ تھا انٹیں رکھی ہوئی تھی اور باقی سمان وہاں پر جو ہے وہ موجود تھا اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو چھت ہے وہ بوجھ نہ برداشت کر سکی اور چھت جو ہے وہ گر گئی اور ملے بھی طرح دب کر تین بچے ایک والدہ ایک ہی خاندان کے یہ چار افراد ہیں جو دب کر جانبھاک ہوئے ہیں جبکہ گھر کے سربراہ جو ہے اس شدید زخمی ہوا اسے بہتر طرح امداد کے لئے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جیسے ہی حادثہ پیش آیا فوری طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں جو ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچی اور امدادی جو سرگرمیاں اس کا آغاز کیا گیا مقامی افراد جو ہیں انہوں نے بھی امدادی سرگرمیاں میں جو ہے وہ مدد کی اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور اس میں کیونکہ جیسے حادثے کی اطلاع ملی فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی اور ملبے تلے دبے جو افراد ہیں ان کو نکالا گیا اور ان میں جو والدہ اور تین بچے جو ہیں وہ موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے جبکہ ایک شخص اس حادثے میں زخمی تھا اور اسے امدادی جو فوری طور پر جو اسے امداد ہے وہ فرہام کی گئی اسے طبیعی امداد فرہام کرنے کے بعد جو ہے وہ بہتر طبیعی امداد کے لئے اسے اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی جانب سے اسے تمام طبیعی جو سہولتیں ہیں فرہام کی جا رہی ہیں اور اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ کیوں رونما ہوتے ہیں چھتیں گرنے کے واقعات جو ہیں وہ اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ کیونکہ جو چھتیں سب سے پہنے تو کیا ہوتا ہے کہ پرانے گھر بنے ہوئے اس پر توجہ نہیں دی جاتی لوگ کئی کئی سال سے رہ رہے ہیں لیکن کبھی کوئی غور نہیں کرتا کہ کیا چ نہیں کروائی گئی چھت کی مرمت کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر دیکھیں آپ اس طرح توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے اور آج بھی اس طرح سے افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا ہے تو مستقبل میں اس طرح کے حادثات نہ ہو تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو چھت ہے اس میں درادیں پڑی ہوئی ہیں یا چھت کمزور ہے یا چھت اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھروں کی جو چھت ہیں چھتیں جو ہیں ان پر بھاری سمان رکھ گھروں کا فنیچر سمان دیگر بہت سائی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کر وہاں رکھ دی جاتی ہیں وہ جو کبار کا جس کو ہم سمان کہتے ہیں یعنی کہ اگر پرانا فنیچر ہے یا پرانی اشیاء پڑی ہیں تو اس کو اٹھا کر جو ہے وہ چھتوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے انٹے رکھ دی جاتی ہے خاص طور پر جو جب بھی حادثہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس حادثے پر افسوس بھی کرتے ہیں لیکن اس حادثے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتے کہ اس طرح کے حاد حادثات کے لیے ہمیں کیا کرتار ادا کرنا ہے ہم لوگوں نے احتیاط کو بھی برتنا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں صرف چھتیں گرنے کے تو کتنے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں کسی نہ کسی شہر سے خبر آ رہی ہوتی ہے جی کہ کسی شہر کسی علاقے میں چھت گر گئی لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کے اوپر ایک دیکھیں حادثات ہو جاتے ہیں جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی حادثیات برتنی ہوتی ہے ہمیں بھی اس میں کردار اپنا ادا کرنا ہوتا ہے احتیاط اگر ہم نہیں کریں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے جو قسمت میں تھا ایسا نہیں پرابلمز کیا ہے کہ ہم لوگ حادثہ ہوتا ہے اس خبر پہ افسوس کرتے لیکن ہم خود احتیاط نہیں کرتے تو اگر آپ سوچیں کہ اگر آج یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اگر وہ جو چھت تھی اس کے اوپر وہ اتنا اوورلوڈ نہ ہوتی تو شاید اس طرح وہ کمزور چھت تھی اوورلوڈنگ زیادہ تھی اس لیے نیچے گر گئی اور اس طرح کے ہی واق کیا جو ہیں وہ آئیروز سامنے آتے ہیں اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح کے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے وہ ضروری یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں اوورلوڈنگ نہ کریں چھتیں کبزور ہیں تو فوری اس کی مرمت کروائیں تو ناظر ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اصحاب کرنا مت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں فی الوقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ